اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے types are kinds of marriage یعنی آج ہم types are kinds of marriage کو دیکھیں گے دیکھیں جو یہ marriage ہے it is an institution ٹھیک یہ ایک institution مانا جاتا ہے ایک social institution مانا جاتا ہے اور جو یہ institution of marriage ہے اس کے بہت سارے types ہیں اس کے بہت سارے types ہیں اگر ہم need of different societies کو دیکھیں گے اگر ہم need of different societies کو دیکھیں گے تو اس کے حساب سے اس کے بہت سارے types ہیں اس کے حساب سے ہم جو institution of marriage ہے اس کے بہت سارے types ہیں we can say that جو یہ institution of marriage ہے it has different types according to the different needs of different societies ٹھیک تو سب سے پہلے اس کا جو ٹائپ ہے وہ ہے monogamy type of marriage سب سے پہلے جو اس کا ٹائپ ہے وہ ہے monogamy type of marriage اور جو یہ this type of marriage ہے it prevails it prevails اور we can say it is very much popular in modern age یعنی آج کے دور میں جدید دور میں اس کو popular type of marriage مانا جاتا ہے یعنی یہ مشہور type of marriage مانا جاتا ہے آج کے دور میں کون monogamy type of marriage اور in this type of marriage اس type of marriage میں کیا ہوتا ہے ایک male جو ہوتا ہے he can marry with he can marry with one female at one time یعنی ایک وقت میں ایک male جو ہوتا ہے وہ ایک ہی female کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ہی مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں اور this type of marriage جو ہے یہ زیادہ stable مانا جاتا ہے یہ زیادہ loveable مانا جاتا ہے اور یہ بہت deep مانا جاتا ہے اور اس میں زیادہ sympathy بھی دیکھی جاتی ہے اور اس میں زیادہ sympathy بھی دیکھی جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ this type of marriage is more stable more loveable and is deep and are full of sympathy ٹھیک تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا type of marriage ہے وہ ہے polandry type of marriage دیکھیں جو یہ meaning of polandry ہے is the custom of that marriage is the custom of that marriage اس میں کیا ہوتا ہے in which one female یعنی ایک فمیل جو ہوتی ہے ایک فمیل جو ہوتی ہے یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے ایک عورت جو ہوتی ہے وہ شادی کر سکتی ہے to many males بہت سارے ملز کے ساتھ یعنی بہت سارے مردوں کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے at a time ایک وقت میں ایک وقت میں وہ بہت سارے ملز کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کون ایک فمیل and that is why it is known as polandry type of marriage اسی لئے ہم اس کو پولنڈری ٹائپ آف میریج کہتے ہیں اور جو یہ پولنڈری ٹائپ آف میریج ہے اس کے دو ٹائپز ہیں جو یہ پولنڈری ٹائپ آف میریج ہے اس کے دو ٹائپز ہیں ایک جو ہے وہ ہے فیٹرنل پولنڈری ٹائپ آف میریج اور جو دوسرا ہے وہ ہے نون فیٹرنل پولنڈری ٹائپ آف میریج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو یہ فیٹرنل پولنڈری ٹائپ آف میریج ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں it is the marriage of one woman یعنی یہ ایک وومن کی میریج ہوتی ہے اس میں ایک عورت کی شادی ہوتی ہے it's several brothers of a family یعنی بہت سارے brothers جو ہوتے ہیں فیملے میں ان کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے کس کی ایک عورت کی جو فیملے میں برادرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ all the brothers in the family have the same woman یعنی جتنے بھی برادرز ہوتے ہیں فیملے میں ان کی ایک ہی عورت ہوتی ہے as a wife as a wife یعنی ان کی بھی بھی this type of marriage جو ہے it prevails in caste tribe in India یعنی ہندوستان میں جو caste tribes ہیں ان میں یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ان میں this type of marriage پایا جاتا ہے کونسا type of marriage paternal polandry type of marriage دیکھیں اس کے بعد اس کا جو دوسرا type ہے وہ ہے non paternal polandry type of marriage non paternal polandry type of marriage اور in this type of marriage میں کیا ہوتا ہے جو all the husbands جتنے بھی husbands ہوتے ہیں جتنے بھی خاند ہوتے ہیں ایک فیمل کے are not related as brothers وہ related to brothers نہیں ہوتے ہیں وہ سب related to brothers نہیں ہوتے ہیں ٹھیک اسی کو ہم non paternal polandry type of marriage کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور type of marriage ہے جس کو ہم polygamy type of marriage بولتے ہیں polygamy type of marriage بولتے ہیں اور in this form of marriage اس form of marriage میں کیا ہوتا ہے ایک ایک man جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے یا ایک عورت جو ہوتی ہے is permitted اس کو اجازت ہوتی ہے to marry more than one woman are men and live with all the wives husbands at the same time ایک عورت جو ہوتی ہے یا ایک مرد جو ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے ایک مرد ایک مرد ایک سے زیادہ عورت رکھ سکتی ہے اور ایک عورت ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتا ہے اس میں اس کو اجازت دی گئی ہے and live with all the wives and husbands یعنی ایک عورت جو ہوتی ہے وہ سب husbandوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں یا ایک مرد جو ہوتا ہے وہ سب عورتوں کے ساتھ اس میں رہ سکتا ہے this is called polygamy type of marriage اور یہ جو polygamy type of marriage ہیں اس کے بھی two types ہیں اس کے بھی two types ہیں سب سے پہلے اس کا جو type ہے وہ ہے polygamy type of marriage polygamy type of marriage اس polygamy type of marriage میں کیا ہوتا ہے it is that form of marriage یہ وہ form of marriage ہے اس میں ایک man جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے is married to more than one woman وہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور جو polygamy ہے is permitted among the Muslims زیادہ تا رہی ہے ہمیں یہاں پر مطلب اس میں جو اجازت ہے وہ مسلموں کو اجازت ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک سے زیادہ عورت رکھ سکتی ہے یعنی ایک سے زیادہ شادی وہ کر سکتے ہیں دیکھیں کچھ کچھ ٹرائبل جو ہے کچھ ٹرائبل سوسائٹیز جو ہیں وہاں پر بھی ہم مطلب کچھ ٹرائبل سوسائٹیز ہندوستان میں کچھ ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پر بھی کچھ ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ اس polygamy یعنی ٹائپ آف میریج کو فالو کرتے ہیں اور پریکٹائز کرتے ہیں ٹھیک تو اس کے بعد ایک اور ٹائپ آف میریج ہے جس کو آپ پولینڈری ٹائپ آف میریج کہہ پولینڈری ٹائپ آف میریج دیکھیں ان دس ٹائپ آف میریج میں کیا ہوتا ہے ایک ومن جو ہوتی ہے اس کو اجازت دی گئی ہوتی ہے یعنی وہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ تو ہی مور دین ون ہس بند ایٹ ایٹ دا سیم ٹائم یعنی ایک ہی وقت میں وہ ایک سے زیادہ ہس بند رکھ سکتی ہے کچھ ٹائپ میں یعنی جو ٹائپ سوسائٹی کے لوگ ہیں اگر ہم خاص ٹائپ کی بات کریں جو خاص ٹائپ اینڈیا ہے اتران چل میں وہاں پر ہم دس ٹائپ آف میریج دیکھتے ہیں کون سی ٹائپ آف میریج جو یہ پولنڈی ٹائپ آف میریج ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک ومن جو ہوتی ہیں وہ میری کرتی ہیں وہ شادی کرتی ہیں من خوار بریدرز جو ایک دوسری کے بریدرز ہوتے ہیں تو یہ کچھ ٹائپ آف میریج ہیں اس کے اور بھی بہت کچھ ٹائپ ہے وہ ہم انشاءاللہ لیٹر آن ڈسکس کریں گے فیلحل آج کیلئے اتنا ہی شکریہ